مریم نواز اس کو حکمرانی سے نکال دیا جائے پابندے سلاسل کر دیا جائے غصات ہوتا ہے الزامات مبینہ اپنی جگہ پہ آج آپ کو ایک سٹوری سناتے ہیں اور حرف حرف حلفیہ کے طور پہ اور یہ ریپورٹڈ ہے اخبارات میں شائع ہو چکی ہے لیکن آپ کو صرف یاد کرانا ہے کہ واقعہ کیا ہے یہ اکیس سال پہلے کی بات ہے اور سن دو ہزار یہ جون کا مہینہ تھا کہ اس کے اندر میں نے فون کیا اس وقت کی معذول وزیر آزم جو اٹک قلعہ میں بند تھے نواز شریف صاحب ان کی دختر کو یعنی کہ مریم نواز کو اور میں نے کال کیا تو آگے سے وہ روتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ جواب میں ابھی اٹک قلعہ میں ہوں اور میں جو ہے بعد میں بات کروں گے اب وہ روتے ہوئے جب میں نے آواز سنی تو دیفینیٹلی اس پہ میرے دماغ میں بڑی چیزیں آئیں کہ یہ کیا وجہ ہے کیا ہوا کیا ہے اور یہ دو تین دن پہلے تک تو ٹھیک تھے نارمل تھے اللہ تب یہ رونے کی کیا وجہ ہے اس سے پہلے محترمہ کلسوم نواز صاحبہ مرہومہ انہوں نے تحریک شروع کی اور جب سارے مسلم لیگی رہنما ایک سائٹ پہ ہو گئے تھے چند لوگ تھے جو محترمہ کلسوم نواز کے ساتھ تحریک چلانے کے خواہ تھے اور مرڈل ٹاؤن میں نظر بھی آتے تھے اور ان کے اجلاس بھی ہو رہے تھے لیکن مریم نواز صاحبہ کو میں نے کال کی پھر کوئی ایک گھنٹے بعد انہوں نے روتے ہوئے پھر دوبارہ بات شروع کی کہ میرے بابا پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور تشدد ہو رہا ہے اور یہ کہ میں چھوڑوں گی نہیں کسی کو میں نے سوال کیا میں نے کہا مریم صاحبہ یہ جو باقی لیڈرز ہیں سارے آپ کی جماعت کے جو وزراء تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں سلسلے میں ان کا کیا کردار ہے تو اس پہ مریم نواز صاحبہ پھٹ پڑی کہ یہ چودی شجاعت یہ شیخ رشید یہ اجازو لق یہ میرے بابا کے بغیر الیکشن لڑے ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اور بہت ساری باتیں اور پھر مریم نواز نے یہ کہا کہ میں نے بابا سے کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بے وفاؤں کو معاف کیا تو میں انہیں زندگی پر معاف نہیں کروں گی میں نے مریم نواز سے پوچھا کہ میں یہ سٹوری بنا سکتا ہوں میں آپ کی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں میں نے کہا ہاں ضرور کیوں نہیں میں نے وہ خبر بنائی صفحہ اول پہ جتنے بھی ایڈیشن تھے جتنے بھی سٹیشن سے وہاں پہ اخبار کے فرنٹ پہ یہ خبر شایع ہو گئی کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ بابا نے اگر بے وفاؤں کو معاف کیا تو میں انہیں معاف نہیں کروں گی اور چودی شجاعت اور شیخ رشید اور اجازو لکھیے الیکشن لڑے بابا کے بغیر نواز شریف کے بغیر ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی اب اس کا چھپنا تھا کہ ایک پریشر مزید آ گیا اور مریم نواز پہ پریشر آیا مجھ سے تصدیق کی گئی مختلف لیڈرز نے کال کر کے کہ یہ مریم نے کہا ہے میں نے کہا ہے تو شایع ہوا ہے پلے ہوتے میں نہیں دے رہا ہے نا اور نہ مجھے شوق ہے کوئی پلے سے اپنے پاس سے کوئی خبر بنانے کا یہ بات ہوئی ہے تو میں نے یہ خبر شایع کی ہے اب اس خبر کا شایع ہونا تھا کہ اگلے دن میں ریپورٹنگ کی میٹنگ سے نکلا لاہور پریس کلپ پہنچا پھر لاہور پریس کلپ کے قریبی ڈیویس روڈ پہ ہمارے ایک دوست ہے ڈاکٹر تنویر اللہ غریق ارامت کرے انہوں نے ایک جے آر سی جنرلس ریسورس سینٹر بنایا تھا ڈیویس ہائٹس کے اندر مسلم لیگ آہوس ہے نا چوئی شجاہ صاحب والا اس کے بالکل سامنے تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم کوئی کام کر رہے تھے اور مجھے ملک راشد کی کال آئی جو آج کل نیشنل پریس کلپ میں ہوتے ہیں ان کی کال آئی کہ جی چوئی شجاہ صاحب کے گھر سے کال آ رہی ہے اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو میں نے یہ نمبر دے دیا ہے اور ابھی آپ کو کال آئے گی ہمارے پاس پیجر ہوا کرتے تھے ابھی موبائل ریپورٹرز کے پاس نہیں آئے تھے تو مجھے تھوڑی دیر بعد جی آر سی کے نمبر پہ کال آتی ہے سوفی صاحب کہتے ہیں جی چوئی شجاہ صاحب ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی مل لیتے ہیں چوئی صاحب کو انہوں نے گاڑی بیج دی اور سی وی مرسیڈیزی بیکیں سدھے چوئی صاحب دیکھ کار پہنچ گئے اب جب گھر پہنچ گیا تو وہاں چوئی شجاہ اور جناب چوئی پرویزل آئی وہ بیٹھے ہوئے تھے جا کے حال و حال پوچھا چائے کا دور چلا تو میں کہا جی چوئی صاحب کس طرح یاد کیتا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار مجھے سچ سی بتاؤ یہ مریم نے کہا ہے میں کہا جی مریم نے کہا ہے یار سی بتاؤ یہ مریم نے ایسا کہا ہے میں کہا جی چوئی صاحب میں پلے سے کیوں لکھوں گا یہ مجھے کیا ہے آپ وزیر داخلہ تھے اور آپ بڑے ذمہ دار رہنما ہیں لہٰذا اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے وزیر اعظم بھی بنیں گے چوئی صاحب اور پرویزل آئی صاحب وزیر اعظم بھی بنیں گے اور پرویزل آئی صاحب تو نون لیگ سے اختلافات کی بیسک وجہ بھی یہی تھی کہ چوئی پرویزل آئی وزیر اعظم پنجاب بننا چاہتے تھے لیکن جناب شہباز شریف وہ ستانوے کے الیکشن میں کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے اور وہ مخاسمت تھی بہرحال اور میں نے چوئی صاحب سے کہا جی بالکل یہ مریم صاحب نے کہا ہے تو میں نے یہ خبر شائع کر دی ہے اب چوئی صاحب نے یوں دیکھا میں نے کہا آپ اس پہ کیا کریں گے نہیں میں کچھ نہیں بولا ہوں میں نہیں مجھ گا ہوں گا پرویزل آئی صاحب نے جو ہے وہ گفتوش کی حالات کی معاملات کی غلطیوں کی کہ ہم سے کیا ہوئی پارٹی سے کیا ہوئی آگے کیسے چلنا ہے کس طرح جانا ہے کس طرح بڑھنا ہے کیا کرنا ہے وہ تفصیلی گپ شپ میں لکھتا رہا اور اخبار کے لیے ریپورٹ کرنا تھی مجھے چوئی صاحب سے پھر میں نے پوچھا میں نے کہا چوئی صاحب آپ کیا فرمائیں گے تو چوئی شجاعت حسین نے مول ملکی حالات کی گفتو کرنے کے بعد ایک جملہ یہ کہا کہ شریف خاندان نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اور یہ وہ چیز تھی جس پہ جو ہے وہ مسلم لیگ کے اندر باقاعدہ طور پہ درار پڑ گئی اور اس کے بعد شیخ رشید یہ جو ابھی وزیر داخلہ ہے اور اجاز الحق یہ خاص طور پہ لاہور پہنچے اور پھر انہوں نے مریم نواز شریف کے اس سٹیٹمنٹ کے جواب میں مجھے خاص طور پہ بلا کے اور پھر اپنی اپنی سٹیٹمنٹ دی اپنا اپنا انٹرویو دیا کہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے اور میں اور شیخ صاحب کا مجھے یاد ہے کہ اسی دن یہ میاں محمد شریف مروم سے مل کے آئے تھے اور انہوں نے کہا نہیں میں کوشش کر رہا ہوں اور وہی گیٹ نمبر چار ادرو بڑھ کے ادرو نکلانگا اور میں معاملات بلکل ٹھیک کرانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہو سکے بلکہ دو جو ہیں وہ جماعتیں بن گئی اس میں اور اس میں بھی آپ کو یہ بھی بتاؤں آج تھوڑی سی یہ ماضی کی چیزیں ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مریم نواز کے اندر اتنا غصہ کیوں ہے جس طرح میں نے پچھلے دنوں میں نے شیخ روئیل اسغر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے شاید خاکان عباسی ہو مریم نواز ہو ملکی اداروں کے بارے میں بھی کھل کے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جتنی جس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے جو جہاں جہاں سے گزرا ہے تو وہ ویسے ہی خیالات کا اظہار کرے گا اور جتنی جس تن لگے وہ تن جانے لہٰذا ہم خیال جو جماعت بنی یہ بھی آپ کو ضرور اپنے ناظرین تک یہ پہچانا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایسی ماضی کی چیزیں کہ آگے چل کے حالات کیا ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے سکندر حیات ملی ایک ایمینے تھے اور خرشید محمود کسیری صاحب بھی ایمینے تھے پرانے دور میں جو نون لیگ کے ایمینے تھے نواز شریف صاحب کے یہ دونوں ناشتے پر سکندر حیات ملی صاحب نے مجھے یہ حکومت ختم ہو گئی اور مشرف صاحب کی ایمرجنسی آگئی اور ملک کے اندر جو ہے وہ زبان پہ پابندی بیان پہ پابندی لگ گئی اس میں ان ناشتے ہوتے تھے اچائے کے کپ پہ لوگ بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے تو سکندر حیات ملی صاحب کے گھر ناشتے پہ مجھے بھی بولایا گیا شام کو کال آئی کہ سویرے ناشتہ کٹھے کران گئے ناشتے پہ چلا گیا تو خرشید محمود کسیری صاحب بھی وہاں تھے وہاں پہ ملکی علاہ اور نواز شریف صاحب کے اندر ہونے اور پھر باہر کیسے آ سکتے ہیں یہ گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے خرشید محمود کسیری صاحب نے کہا یار یہ کسی وقت بیٹھ کے تفصیلی اس پہ سوچ سمجھ کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو شام کو جم خانہ قلب وہاں وہی جم خانہ قلب جہاں ہندوستان نے آگے چائے پینی تھی ان کے جرنیلوں نے اور ان کے افسروں نے اسی جم خانہ قلب میں شام کا ٹائم تہا ہوا وہاں چھے امینیز ایک سکندر یاد ملی ایک خرشید محمود کسوری ایک جناب پرویز ملک جو ابھی بھی امینے ہیں مسلم لگنون کے ایک تارک عزیز نرام گھر والے اللہ غریر کرامت کرے ایک سعید اکبر لوانی اور ایک ہمایوں اختر خان یہ لوگ چھے وہاں موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ کوئی پرویز ملک صاحب اپنے خاموشی اختیار رکھی باقی پانچ امینے نے نواز شریف صاحب کے خلاف گفتگوشوں کی کہ ان سے ٹیکل نہیں ہوتا وہ اداروں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتے اور اڑتے تیر جو ہے اور پھر یہ اور وہ اس قسم کی باتیں جب ساری باتیں ہوگی تو میں نے کہا جی آپ کے اس اجلاس کو یا گفتگو کو کیا نام دیا جائے آپ کون ہیں لیگ کے رہنما تو وہاں پہ یہ بات ہی یار کچھ کر لیں جو ذہن ہمارے ملتے ہیں تو ایک ذہن والے اس پہ پھر ہم خیال کا لفظ پہلی دفعہ میرے ہاتھوں سے نکلا اور میں نے لکھا وہ اخبار میں چھپ گیا کہ ہم خیال اراکین قومی اسمبلی مازول اراکین قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ 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 کہا گیا اور نواز شریف صاحب پہ جہاں تنقید کی گئی وہاں پہ جو حکمران وقت ہے اس کو بھی کہا گیا کہ جمہوریت کا بستر مکمل گول نہ کیا جائے اور ملک کے اندر واپس جمہوری جو ہے وہ ٹریک اس پہ چلا جائے تب ہی ملک کی بقاہ ہے یہ پوری سٹوری دی اب اس کے بعد یوں ہوا کہ ہم خیال بھی سامنے آگئے پھر میعہ آزر صاحب بھی ناراض تھے وہ بھی اس میں آگئے اور وہ وزیراعظم بن کے ٹڑنے کرنے لگ گئے لیکن ان کا پتہ بھی کیسے صاف ہوا اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے بعد ایک اور اہم بات کہ پھر مریم نواز صاحبہ جن پہ بہت پریشر آیا انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ جواد فیضی وہ انٹرویو آپ نے بلکل صحیح چھاپا ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے اس میں کوئی آپ نے ایک زیر زبر بھی اپنے پاس سے نہیں لگائی این آئی اپریشیٹ کہ آپ نے جو میں نے کہا وہی لگایا بڑھایا چڑھایا نہیں اور دوسرا یہ کہ میرے اوپر اتنا پریشر اور بعض اہل سافت ان کے نام یہ وی لوگ تھوڑا لمبا ہو جائے گا نیکس میں جل کے بات کریں گے کہ کچھ سافی لاور کے ان کا بھی یہ مریم نواز صاحبہ کو مشورہ تھا کہ آپ اس گفتگو سے انکاری ہو جائیں تردید کر دیں کہ آپ نے کہا ہی نہیں ہے یہ ریپورٹ نے خود ہی بنا دیا لیکن مریم نواز صاحبہ ڈٹی رہی اڑی رہی اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ان کی ایک مجھے کال آئی اس کال میں انہوں نے مجھے کیا کہا اور اس کے بعد وہ کہاں چلی گئیں اور کتنی دیر کے لیے چلی گئیں وہ سب سے پہلی رکن تھی فیملی کی جو پاکستان سے باہر چلی گئیں لیکن جانے سے پہلے جو ان کی کال تھی آپ دیدہ انداز میں جو گفتگو ہوئی وہ نیکس وی لوگ میں کریں گے دوسرے حصے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ